پاکستان صحیح سنت میں جا رہا ہے دوہزار اکس میں پاکستان ترقی کرے گا عوام کو غربت سے نکالیں گے برامدات میں اضافے کے لیے چین سے مدد حاصل کریں گے وزرعظم عمران خان کا اسلام بات میں تقریب سے خطاب پی ٹی ایم کی جاتی عمرہ میں بڑی بیٹھک سیاسی رحمہ پہنچنا شروع میانواز شریف فاصف علی زرداری اور بلاول بٹو ویڈیو لنکس میں شرکت کریں گے اسمبلی سے استیفوں سینٹ الیکشن اور مارچ پر فیصلے ہوں گے نیب کی انتقامی کاروائیوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق تحریک سینٹ میں پیش تحریک اوپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق نے پیش کی مراد سعید کی تقریر کے دوران اوپوزیشن کی ہنگام آرائی پاکستان میں دساب کے نام پر انتقام ہو رہا ہے نیب نے بغیر ثبوت سیاستدانوں کو قید کیا پگڑیاں اچھا لیں مولانا فضل رحمان صدر رہے نہ وزیراعظم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے نیب میں پیش نہیں ہوں گے مولانا عبدالقفور ہیدری کا سینٹ میں اظہار خیال نئی امید نئے عظام نئے حدف نئی سوچ دوہزار اکس کا پہلا دن خدا کرے نیا سال ہم سب کے لیے خوشیاں لائے امن لائے سلامتی لائے مساجد میں ملکی سلامتی ترقی خوشحالی استحقام امن اور امت مسلمہ کی یک جہتی کی دعائیں ٹوینی فور نیوز کے ناظرین کو نیا سال مبارک تعلیمی ادارے گیارہ جنوری کو کھلیں گے یا نہیں وزیر تعلیم اور نیچی سکولوں کے نمائندوں کی ملاقات بے نتیجہ ختم شفقت مہود کہتے ہیں وزارت سہت کی تجاویز کے بغیر تعلیم ادارے نہیں کھول سکتے چار جنوری کو فیصلہ کریں گے پچھولی مسنوات کی قیمتیں بڑھنے پر عوام کا پارہ ہائی لاہور میں جماعت اسلامی کا وادت روڈ پر دھرنا رکشر ڈرائیورز کا بھی احتجاج عوام تبدیلی سرکار سے مایوس خیبر پختونخواہ میں کرونا سے ایک اور ڈاکٹر شہی ڈاکٹر فہد لاکت کا تعلق سوابی سے تھا سوبے میں شہی ڈاکٹرز کی تعداد اکتالیس ہو گئی نئے سال کے پہلے دن کاراچی میں سردی کا پاراس بارہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا کم سے کم پارا پانچ اشاریہ چھ ریکارڈ شہر میں سائیورین ہواوں کا راج بارش پر سانے والے بادل آج رات پنجاب میں داخل ہوں گے کل سے لاہور سمہ دیگر شہروں میں رمجھم ہوگی اور بڑی سکرین کا بڑا اداکار کومیڈی کنگ سعید خان اور فرنگیلہ کا آج تیرا سیمہ جنم دن ہے بطول اداکار ہدایتکار فلم ساز اور گلوکار خود کو منوایا موسیقی موسیقی موسیقی